بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنرل سائنس کلاس سیکس میں آج ہم یونٹ سیون میکسچرز کو سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں میکسچر میکسچر آمیزہ کیا ہوتا ہے میکسچر میں کنسسٹ آف این اینیمنٹ کمپاؤنڈ اور بود میکسچر یہ مشتمل ہو سکتا ہے میکسچر اینیمنٹ آنسر پر کمپاؤنڈ مرکب یا دونوں پر یہ مشتمل ہو سکتا ہے کیا تو اینیمنٹ ہوگا یا کمپاؤنڈ ہوگا یا دونوں ہوگا اینیمنٹ ہوگا میکسچر کیٹس آف این اینپیں ورار سبسٹانشیز دیٹ اور نوٹ کمیکلی کمبائنڈ ٹوگیر میکسچر اینکہ میزہ کنسسٹ بھی مشتمل ہوتا ہے اینی منٹہ دو یا زیادہ سبسٹانشیز مادوں پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی طور پر نہیں جوڑے ہو یعنی اس میں کیمیکل ڈریکشن نہیں ہوگا دو سبسٹانس میں دو یا دوسرے زیادہ سبسٹانس جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے ان میں کیمیکل کمبنیشن نہیں ہوگا بلکہ فیزیکل کمبنیشن ہوگا ہر امیزی میں اپنی جو سبسٹانس ہوتے ہیں وہ اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں فیزیکل کمبنیشن ہوتے ہیں فیزیکل کمبنیشن ہوتے ہیں فیزیکل کمبنیشن جو تبیاتی طریقے ہوتے ہیں تبیائی میکشن آمیزی کو جدا کرنے کے لیے فیزیکل کمبنیشن ایک امیزی میں اجزا میں اور میں نارد ہو بھی سکتے اور نہیں ہو سکتے فیزیکل کمبنیشن ایک مقدار میں مختلف ہو سکتے ہیں ٹائپس آف میکشن میکشن کی دو اقسام ہیں میکشن کی کتنی اقسام ہیں دو لس وقت ٹائپس نظام ہیں جس کو سلوشن بھی کھتے ہیں حی اٹرو جانس میکشن معشنز مشن ہے یک سا کمپاوند ہوڑے تکی جانس صحاخت Photown اور جیسا ساخت ہوتے ہیں تمام امیزے میں پوری امیزے میں ایک ہی جیسا ساخ ہوگا اس میں ہم جدہ پارٹیکل ذرات نہیں دیکھ سکے مثال کے طور پر نمک اور پانی کا میزہ چینی اور پانی کا میزہ ایر ہوا لیمنیڈ سوفٹ ڈرنک وارٹر پینی کے جو پانی ہوتے ہیں اس کو سلوشن بھی کہتے ہیں ہیٹروجینیس میکسچر غیر یکسہ آمیزہ اس میں یکسہ ساخت نہیں ہوتی پوری میکسچر میں پوری آمیزے میں یہ ایک جیسا ساخت نہیں ہوتا دی میٹیریل ان دی میکسچر کین بی سین ایزیلی جو میٹیریل ہوتے ہیں میکسچر میں آمیزے میں جو میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں فر ایکزمپل مثال کی طور پیبلز کنکریہ انسینڈ ریت میں سلفر اینڈ آئرن فائلنگ سلفر گوگل اور لوہی کی برادی کی جو آمیزہ ہوتا ہے ہیٹروجینیس ہوتا ہے آئل این وارٹر ٹیل اور پانی کا جو آمیزہ ہوتا ہے ہیٹروجینیس ہوتا ہے وغیرہ جو آمیزہ ہوتا ہے مختلف سبسٹانسز کا اور جو ٹیور وارٹر ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے ٹیور وارٹر کمپاؤنڈ ہے ٹیور وارٹر کمپاؤنڈ ہے اس لئے آپ کیلسیم اور پوٹاسیم سوڈیم سلفر میں ہوتا ہوتا ہے مینورل وارٹر میکچر ہوتا ہے ایلیمنٹس کمپاؤنڈ میکچرز ہیں سپیسیفک ملٹنگ ووائلنگ فائنٹ ایلیمنٹس آناسر کمپاؤنڈ مرکبات اور آمیزوں کے سپیسیفک خاص ملٹنگ نقطے پہ گلاو اور وائلنگ فائنٹس ہوتا ہے اس طرح بوائل ہو جاتا ہے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس دیپین اپن کمپوزیشن دیفرنس بیون ایلیمنٹ میکچر اور کمپاؤنڈ تو ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور میکچر میں کیا فرق ہیں ایلیمنٹ کمسسس آف ایڈنٹیکل ٹائپ ایٹم کن نوٹ بی بروکن ڈاون ایک آنسر یہ مجھ سے مل ہوتا ہے ایک جیسے قسم کی ایٹم پر جس کو ہم مزید بریک نہیں کر سکتی سادہ سبسسس ہو سکتی میکچر میں کیا ہوتا ہے It is made of true and most سبسسسس دون سے زیادہ مادود سے بنا ہوئے That are not chemically combined جو کیمیایی طور پر ایک دوسرے سے نہیں ملے ہو کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے The elements are kymically combined together to form a compound کمپاؤنڈ میں جو اناثر ہوتے ہیں وہ کیمیای طور پر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور ایک کمپاؤنڈ بناتی ہو ایلیمنٹ میں all items of an element are identical تمام ایٹمز آناسیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں میکسچر میں the components of a mixture retained your original properties میکسچر جو میزی کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں کمپاؤن میں کیا ہوتا ہے the properties of the compounds are different from its elements خصوصیات کمپاؤنس کی مختلف ہوتے ہیں اس کی آناسیر سے element it can exist either as atom or marikin element answer یہ atom کے طور پر بھی نہیں سکتا ہے اور marikin کے طور پر بھی mixture the components can be separated easily میکسچر کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس کو ہم آسانی سے جدا کر سکتے ہیں physical methods کے ذریعے compound it is difficult to separate the elements of compounds کمپاؤن کے جو اجزاء ہوتے ہیں جو آناسیر اس کو جدا کرنا مکشکل ہوتا ہے difficult ہوتا ہے element میں کیا ہوتا ہے fixed melting and boiling point ہوتا ہے اور compound میں بھی fixed melting اور boiling point ہوتا ہے لیکن mixture میں fixed melting اور boiling point نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر proportion مختلف ہوتا ہے جو آناسیر ملے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے proportion میں نہیں ہوتے جبکہ element اور compound میں ایک جیسے proportion میں ہوتے ہیں mixture میں new new substance is formed mixture میں ایک نیا substance نیا مادہ نہیں بنتا جبکہ compound میں new substances are formed نئی چیزیں بدے ہیں the melting point of a substance is a temperature at which a substance melts melting point ایک substance کا اوہو temperature ہوتا ہے جس پر ایک substance پیگل جاتا ہے یعنی solid سے ایسٹی اور توس حالت سے مایا حالت میں جاتا ہے the temperature اوہو temperature at which a substance boil جس پر ایک substance ایک مادہ بوائل ہو جاتا ہے change state یعنی اپنا حالت بدلتا ہے from liquid مایا سے گیس کی طرف اس کو boiling point کہتے ہیں یہاں پر ہی sorting of elements compounds and mixtures کچھ تصویری دی گئی ہے اور ان کے نام دی گئی ہے اس کو categorize کرنا ہے element aluminum AL mercury hydrogen Hg اور iron finance ferrum Fe یہاں ناصر ہیں mixture اس میں juice اور پیزہ یہ میکسچر ہے compound اور table salt اور water یہ compound ہیں water پیور جو ہوتا ہے وہ compound ہوتا ہے اور mineral water اور salt water یہ میکسچر ہوتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین پیور سبسٹانسز اور میکچرز پیور سبسٹانسز کی خالص مادہ اور میکسچر میں کیا پرپ ہوتا ہے پیور سبسٹانس is a form of matter that has the same composition and properties throughout the matter elements and compounds are examples of پیور سبسٹانسز پیور سبسٹانس ایک خالص مادہ is a form یہ حالت ہے میٹر مادہ کا that has the same composition جس میں ایک جیسی composition ساخت ہوتی ہے and properties اور خصوصیات throughout the matter پوری مادہ میں elements, anاصر اور compounds یہ پیور سبسٹانسز ہیں امیکسچر is made of ایک امیزہ بنا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ مادہوں سے that are not chemistry combined together جو ایک دوسری سے کمیائی طور پر نہیں جوڑے ہو میٹر کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں پیور سبسٹانسز میں اور ان پیور سبسٹانسز میں پیور سبسٹانسز اور ان پیور میں میکسچرز آتی ہیں پیور سبسٹانسز کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے elements اور کمپاؤنز میں elements جیسا اکسیجن، ہائیڈروجن اور آئرن اور موراکبات وارٹر پیور وارٹر جو ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور سالٹ وارٹر مندرل وارٹر یہ کمپاؤنڈ نہیں بلکہ میکسچر ہوتا ہے یہاں پر پیور وارٹر کی بات کی جارہے جس کی اپروپورشن ہوتا ہے ایش ٹو اوم ایسیجن، ٹیبل سالٹ امرومیا اویی کمپاؤنڈ ہیں ٹیبل سالٹ ایم ایچی ایل آمومیا ایش ٹری میکسچر کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس کو سلوشن محلولات بھی کیتے ہیں محلول، سالٹ وارٹر، ماؤ تو آش، آل ایلائز، یہ مقصر کی مثال ہے ماؤ تو آش جس کے ہم مود ہوتا ہے تمام الائز ہوموجینیس میکچچر ہے سلوشن سے ہیٹروجینیس میکچچر ہے پیزا، سالات، سالیڈ ویسٹ، ڈم حضور ماں دے جو ہوتے ہیں وہ ہوموجینیس میکچچر میں آتے ہیں الائز الائز اور میکچچرز آف میٹل ویڈ آنیدر ایلیمنٹ آئیدر میٹل اور نان میٹل الائز یہ امیزی ہوتے ہیں میٹل داد کی دوسری آنسر کے ساتھ یا تو میٹل ہوگا یا نان میٹل دوسرا لیکن ایک میٹل ضرور ہونا چاہیے جس کو ہم مین میٹل یا بیس میٹل کہتے ہیں مثال کی طور پر کاسٹ آئیرن ایز ایلائی کاسٹ آئیرن یہ ایک کلائے ہوتا ہے صاف کیا ہوا نوہا کاسٹ آئیرن اوہ آئیرن ہوتا ہے جس میں کاربن اور آئیرن ہوتا ہے میکچچر آف آئیرن اید کاربن کو کاسٹ آئیرن کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم آنسر ایک ایلائی کا کیا ہوگا میٹل لیکن اس پریزنٹ ان لارڈ کوانٹری جو بڑے مقدار میں موجود ہوتا ہے جس کو بنیادی میٹل داعت یا بیس میٹل کے دے دوسرا جو کمپوننٹ ہوگا ایلائی کا کین بی میٹل یہ میٹل بھی ہو سکتا ہے اور نان میٹل یا نان میٹل ہوگا ان اس پریزنٹ ان سمالر کوانٹری اور یہ کم مقدار میں ہوتا ہے اس کو ایلائی ایجنٹ کہتے ہیں دوسری جو کم مقدار میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایلائی ایجنٹ کریکٹرسٹکس آف ایلائیز ایلائیز کی خصوصیات کے ہیں ایلائیز آر سٹرانگر ان ہارڈر ایس کمپیر ٹو دے پیور میٹل ایلائیز یہ مضبوط ہوتے اور سخت ہوتے ہیں پیور میٹلز کے مقابلے میں خالص دات کے مقابلے میں پیور میٹلز آر موسیلی سوافٹ ان نیچر پیور داتی یہ سوافٹ ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں قدرت میں زیادہ مضاہمت والے ہوتے ہیں پیور میٹلز کے خالص داتوں کے مقابلے میں کنڈکٹیوٹی آف ایلائیز اور اس کی کنڈکٹیوٹی بھی ایلائیز یہ کم ہوتی ہے پیور میٹلز سے اس کی کنڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے یعنی ایلائیز کی کنڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے پیور میٹلز سے ایلائیز کس چیز کو بنانے کیلئے استعمال کی جاتی ہے آرنمنٹ، زیورات، اٹینسلز، برطن، ایرکرافت، ہوای جہادوں میں انسرجکل انسٹرونٹ اور جراحی آلات وغیرہ میں براس یہ ایک ایلائی ہے براس ایز ایلائی ایٹ ایز میکچچر آف کافر اور زنگ یہ کافر اور کفرم اور زنگ سے بنا ہوتا ہے فائنڈ تری یوزیز آف براس ایلائیز اس کو ہم ڈیکوڈیوٹیو آئٹم پائپس ہارنز بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں ڈیکوڈیوٹیو آئٹم میں پائپس میں ہارنز میں براس استعمال کے لئے ہوتا ہے کافر اور زنگ کا انشاء میں کافر ہوتا ہے اس Wahlت Zahlen سے روز مرے کے زندگی میں آمیدوں کیس کما رات کھا ہے ڈے ایر بھی پھر ہو ریئی چاہیے جو ہوا ہم ہم انڈر دے کے جو کپھلے ہم پہ hear سب ملک و سیساڈ ای۠ ای۠ آف بھائید ملک موسی唉یسیزد trabajar ملک ڈول یہ بھی میکسٹر ہے پانی کا اور دوسری مینر کے ساتھ میکسٹر ہے امیزہ ہے کنکریٹ روڈ is a mixture of cement water sand and gravels کنکریٹ کا جو روڈ ہوتا ہے جو ساڑک ہوتا ہے وہ میکسٹر ہوتا ہے cement water sand and gravels کا black coffee is a homogenous mixture of coffee beans and water black coffee یہ بھی یقصہ امیزہ ہوتا ہے کافی beans کا اور واتر پانی کا اسی طرح milk coffee یہ بھی امیزہ ہوتا ہے milk اور black coffee کا vinegar sirka یہ بھی homogenous mixture esthetic acid CH3CWH اور واتر پانی کا cylinder gas are electrified petroleum gas LPG یہ بھی میکسٹر ہے hydrocarbons کا stainless steel یہ بھی میکسٹر ہے امیزہ آئرن اور کاربن کا stainless steel یہ امیزہ ہے آئرن اور کاربن کا ہوا میں تمام خصوصیات ہوتا ہے ایک امیزہ ہے کہ air is a mixture of different gases ہوا یہ امیزہ ہوتا ہے مختلف گیسوں کا جیسا کی نائٹروجن اکسیجن کاربن ڈائ اکسائد وغیرہ smoke ڈوہ ڈسٹ پارٹیکلز these substances are not chemically combined smoke اور ڈسٹ جو ہوا میں ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ chemical combination نہیں کرتے the components of air retain their properties and can be separated easily by using physical metals the components ہوا کے اجزاء کو آسانی کے ساتھ جدا کی جا سکتے ہیں جو اپنے خصوصیات برقرار رکھتے ہیں physical methods ہم جدا کر سکتے ہیں نائٹروجن اکسیجن کاربن ڈائ اکسائد وغیرہ نائٹروجن میکس نائٹروجن بناتا ہے 78% of the air 80% ہوا نائٹروجن پر مشتمل ہے that is around us نائٹروجن کیا ہے یہ colorless ہے اور odorless ہے اس کی کوئی رنگ ہے نبوئی ہے and does not combine with other substances اور دوسری مادوں کے ساتھ یہ نہیں ملتا On high mountains ڈلند پہاڑوں پر the concentration of oxygen is very low oxygen concentration ارتھکاز بہت کم ہوتا ہے that's why یہی وجہ ہے the climbers take oxygen cylinder پہاڑ پر چڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ oxygen cylinder لے جاتے ہیں there are several methods to separate the mixture end to x components several methods کئی تڑیا کے لئے several methods mixture کو جدا کرنے and to x components distillation of kashir chromatograph hand sorting this method involves the separation of different substances by hand sieving for larger quantities of mixture we use to separate it to separate it ہم چلنی استعمال کرتے ہیں اس کو جدا کرنے کی when we save the material with different size of particles when we save the material جب ہم material کو save کرتے ہیں یعنی اس کو چلنی دیتے ہیں different size of particles مختلف قسم کے size جسامت کی ضررات کے ساتھ the smaller particles will fall to the save and the larger particles will stay in the save تو چھوٹی ضررات یہ گر جائیں گے save سے اور بڑی ضررات یہ رہ جائیں گے save میں تو اس کو saving چلنی کہتے ہیں win-wing is a method that is used to separate a mixture of two solids پچھولنا win-wing یہ پچھولنا ہوتا ہے that is used استعمال کیا جاتا ہے to separate جدا کرنے کیلئے a mixture of two solids a mixture of two solids two tooth چیزوں کا two tooth چیزوں کو جدا کرنے کیلئے ہم کونسا طریقہ استعمال کرتے ہیں win-wing پچھولنا the lighter solid is separated from the heavier one lighter solid ہلکی tooth کو ہم جدا کرتے ہیں باری سے with the help of wind ہوا کی ذری this method is used یہ طریقہ استعمال کیا ہے to separate chop from grain بوسی کو جدا کرنے کیلئے اناج سے filtration filtration is a method of separating an insoluble solid from a liquid filtration یہ ایک طریقہ ہے جدا کرنے کا insoluble solid کا insoluble solid oh solid جو حل نہیں ہوا ہوں from a liquid ایک مایا سے mix ملاو a small amount of sand and water 2dc مقدار ریت کے پانی میں by stirring helal the sand will not dissolve in the water تو ریت پانی میں dissolve حل نہیں ہو جائے گا we can separate this type of mixture by filtration twist کو ہم filtration کی ذریعہ جدا کر سکتے ہیں pour the mixture into a filter paper amezo کو ایک filter paper پر ڈالو the filter paper has tiny pores filter paper میں چھوٹی سراخ ہوتے ہیں which act like a sip جو چلنی کی طرح کام کرتے ہیں the sand particles cannot pass through the filter paper ریت کے ذریعات filter paper سے نہیں گزرتے ہیں hence they are left on the filter paper تو filter paper پر اوپر رہ جاتے ہیں the sand particles left on the filter paper are called residue اور ریت کے جو ذریعات filter paper پر باقی رہتے ہیں اس کو residue کہتے ہیں باقی مانگا بچی کچی چیز کو residue کہتے ہیں in the liquid or water that passes through the filter paper is called filtrate اور جو مایا جو filter paper سے گزرتا ہے اس کو filtrate کہتے ہیں filtration میں دو چیزیں ہوتے ہیں residue اور filtrate residue وہ ہوتا ہے جو اوپر رہ جاتا ہے جیسا کہ sand red اور جو nature رہ جاتا ہے اس کو filtrate کہتے ہیں evaporation can you separate the salt from the solution by using filtration کیا تم salt نمک کو جدا کر سکتے ہو from the solution محلوس سے by using filtration کو استعمال کرتے ہیں یہاں پر salt soluble ہے water میں وہاں پر rate soluble نہیں کی water میں فرق یہ ہے evaporation کو ہم soluble solid کو جدا کرنے استعمال کرتے ہیں to separate a soluble solid from a solution evaporation is used soluble solid کو soluble جو حل ہوتا ہے اس کو جدا کرنے کے رہم evaporation استعمال کرتے ہیں for the solution solution محلول کو undale into an evaporating basin evaporating evaporation as a process evaporation ایک عامل ہے that is used جو استعمال کیا جاتا ہے to separate soluble solid soluble solid کو جدا کرنے کے لئے from a liquid my acid soluble جو حل ہوتا ہے حل ہونے والا ڈوسٹ جیسا کہ salt نمک heat the salt solution gently heat the salt solution نمک پانی بخارات میں بجل جاتی ہے leaving the salt behind or salt نمک کو پیچھ ہی چھوٹی ہے decontation natal is a process ایک عمل ہے to separate the mixtures amazo کو جدا کرنے کے لئے by removing the liquid layer maya کے تح کو دور کرنے سے in this process اس عمل میں decontation میں a liquid is separated ایک maya کو جدا کیا جاتا ہے from a solid toe سے by allowing the solid to settle down at the bottom of the mixture by around the solid solid کو چھوڑنے سے to settle down کے وہ بیٹھ جائیں at the bottom of the mixture amazie کے bottom میں نیچے تہ میں and pouring the solid free part of a liquid from it اور undale نے سے solid کے بغیر جو liquid ہوتا ہے maya ہوتا ہے اس کو undale نے سے دوسرے برطن میں اس کو ہم ڈے پہنٹ ڈے پہنٹ ہوں اور جو نیچے نیچی سالٹ کی جو زرارات ہوتے ہیں وہ نیچی رہ جاتے ہیں اور ہم ماہہ حاصل کرتے ہیں پانی اس کو decontation کہتے ہیں distillation how can we get paper water from salt solution اس طرح ہم paper water پانی حاصل کرسکتے ہیں from salt solution نبک کی معروف سے تو اس کے لئے ہم distillation استعمال کرتے ہیں ڈیسٹلیشن ایس ڈیسٹلیشن ایک عمل ہے اور اپوریشن کا این کنڈنسیشن ہے اس میں کنڈنسیشن بھی ہوتا ہے جب ہم ہم اپوریشن اور کنڈنسیشن کو ایک دیسٹلیشن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈیسٹلیشن بھی دیں اپور مڈی وارٹر مٹی والا پانی انڈیرو ایک بیکر میں اور پانی انڈیرو اکتے ہیں پانی انڈیرو ہی پانی ایک مہدر کے وارٹر ایسٹلیشن اور پانی انڈیرو اکسنہ چیزیں پانی ایک کی بناخی ساتھ جاری رہا ہے پانی انڈیو ساتھ 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 بیایی ساتھ ساتھ پانی انڈیرو اکیس سائل پڑھا جاتا ہے دوبارہ پانی ساپ پانی میں بدل دیں گے دیس پیر وارٹر اس کا پانی کو ڈیسپلیٹ کہتے ہیں کومیٹو گرابی سپاریشن ٹکنیک یہ آرہدگی کا ایک طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے تو سپاریٹ ڈی میکسچرز آمیزو کو جدا کرنے کے لئے انٹوی اٹس کمپونس کے اجزام ہیں مختلف قسم کی آمیزو کو جدا کرنے کے لئے بائی یوزنگ فیلٹر پیپر سینٹر پیپر کو استعمال کرنے سے پار اگزمپل مثال کے طور پر انک ایس در میکسچر آف ڈیفرنڈ ڈائس انک یہ آمیزہ ہوتا ہے مختلف قسم کے رنگوں کا جو پانی میں حال پذیر ہوتے ہیں ان الکوال اور الکوال میں بھی سالوینڈ کے ساتھ دیس ڈائیز مو اپ سالوینڈ کے ساتھ یعنی سالوینڈ کون ہے وارٹر اور الکوال دیس ڈائیز یہ رنگیں مو اپ اوپر کی طرف حرکت کرتے ہیں مختلف شہروں کے ساتھ ان تریقوں سے ڈائیز آر سپریڈ آؤٹ رنگوں کو جدا کیا جاتا ہے اندر مختلف رنگوں میں اندر کرومیٹوگرافی پیپر پر پیپر پر پیپر جو حاصل کیا جاتا ہے اس کو کرومیٹوگرام کہتے ہیں جو پیپر حاصل کیا جاتا ہے کرومیٹوگرام مختلف رنگ جو ہوتے ہیں مختلف رنگ سالوینڈ محلل ایک مادہ ہوتا ہے محلل ایک مادہ ہوتا ہے جو حل کر سکتے ہیں دوسرے مالکیوز کو ان کمپاؤنز کو مرتبات کو جس کو منحل کہتے ہیں اہموجینیس میکشور یک سا امیزہ سالوینڈ سالوینڈ منحل اور محلل کا اس کو سالوشن کے لئے ہیں پانی ایک اچھا محلل ہے پانی ایک اچھا محلل ہے اور یہ مختلف درجوں کے محلل کو حل کر سکتے ہیں دیو تو اس کوالٹی اس خصوصیت کے وجہ سے پانی کو یونیورسل ارنگیر محلل کہا جاتا ہے پانی قابل ہے بہت ساری مالکیوز کے سارے مادوں کو حل کریں ریور ڈریا اور جیل کی جو پان ہی ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے مادنیات حل کرتے ہیں چٹانوں سے جس سے اہو بہتی ہیں سسپنشن ایز آناڈا ٹائپ آب میکچر سسپنشن یہ دوسرے قسم کا میکچر امیزہ ہوتا ہے انویچ جس میں پارٹیکل دو ناٹ ڈیزال جس میں ذرات حل نہیں ہو جاتے دیار سسپنڈڈ ڈی معاتل ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں ان دلیکوڈ ماہ میں ان آفر سم ٹائم اور کچھ وقت کے بعد دے سیٹل ڈاؤن نیچی بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ وارٹر اینڈ چاک یہ سسپنشن کی مثال ہے کچھ دوائیاں بھی سسپنشن فارم میں ہوتی ہیں فارمیشن آب سیلوشن ایک سیلوشن کا بننا اکارڈنگ ٹو پارٹیکل تیوری پارٹیکل ذرات کی ٹیوری کے مطابق پارٹیکل ڈیل سی پریڈ ذرات جدا ہوں گے اور خالی جگہ ہوں گے ان ذرات کے درمیان موجینس میکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے دلیکوڈ پارٹیکلز ٹیٹ دہ سپیسز ماہ کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ خالی جگہ پھل کرتے امونگ رسالد پارٹیکلز ٹوز ذرات کے درمیان اور ایک لنک بناتا ہے that is why the solution looks homogenous جس کے وجہ سے یہ solution homogenous ہوتا ہے solubility is the amount of solute dissolved and specific amount of solute at a particular temperature solubility کی ہے as the amount of solute منحل کی مقدار ہے dissolved and specific amount جو خاص مقدار میں حلوک ہے of solute محلل کی at a particular temperature محلول جس میں بہت کم مقدار میں منحل ہوتا ہے اس کو ڈائیلوڈ حل کا محلول کہتے ہیں محلول جو بڑی مقدار میں جس میں منحل اس کو ڈائیلوڈ حل کا محلول کہتے ہیں میکسچر یہ مشتمل ہوتا ہے دو یا زیادہ مادوں پر جو کیمیائی طور پر نہیں ملے ہو تمام اجزاء امیزوں میں اپنی انفراضی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں ایر ایز امیسچر اپ ڈیفرنٹ گیسز ہوا امیزہ ہے مختلف گیسوں کا میکسچر کین بی سیپریڈڈ بائی یوزنگ فیزیکل میتل سچ ایز ایوافوریشن ڈیسٹیلیشن فیلٹریشن ان کومیٹوگرافی امیزوں کو ہم جدا کر سکتے ہیں فیزیکل طریقوں سے جیسا کی ایوافوریشن ڈیسٹیلیشن فیلٹریشن اور کومیٹوگرافی سے حموجینئیس مشتر ایز کال سیلیوشن یکسا امیزی کو سیلیوشن کیدائیں ایڈیلوت سیلیوشن ہیز دو اماؤنڈ اپ ڈیوڈ Kaufی سیلیوشن مے منحل کی مقدار کم ہوتی ہے میں زیادہ ہوتی ہے solubility is the amount of solub utterly called specific amount of solubent at a particular temperature مقصومendo چانچ کیا والمکچ Panama جب щоگر آپکازی مچross بھی جب از پین رکھد ہے امیزاتی بھی وہی بھی وار س تو پین�� کے پینے کیا بن جاتی ہے مثالی پرزی溜ی آئل کوagem آگام وہاں ہماری کیا جاتا ہے آئل کو پانی کو پیوریفائی کرنے کے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پانی کو پیوریفائی کرنے کے ہم کون سا تعلقہ استعمال کریں گے ڈیسٹیلیشن ویچ ون ایز نوٹ این اگزمپل آف الائی اس میں سے الائی کی مثال کون سی نہیں ہے تو برانس یہ الائی ہے کپر اور زنگ کا سٹیل بھی ہے آئرن اور کاربن کا آئرن فیرم ایف ای یہ ایلیمنٹ ہے آنسر ہے تو یہ الائی نے برانس بھی ہے کپر اور ٹین پلم بم پی بھی کا پرسنٹیج آب نائیٹروجن این ایر ایس ایٹی سیون پرسن نائیٹروجن کی پرسنٹیج ہوا میں ایک اپنی ہے اٹھتر پرسن ہے میکزمم آماؤن آف سلوٹ محلل کی زیادہ مقدار جو حل ہو سکتا ہے محلل کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ایک محلل میں حل ہو سکتا ہے ایک خاص تیمپریچر پر اس کا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سالوبیلیٹی کے لئے سبسٹانسز مادوں کو ہم جدا کر سکتے ہیں فیزیکل میتر سے یہ میکچر کی خصوصیت ہے سبسٹانسز مادوں کو ہم جدا کر سکتے ہیں فیزیکل میتر سے یہ میکچر کی خصوصیت ہے اس کوہ سابسٹانسز مادوں کو ہمجھتے ہیں اس میں سوپ پاورڈر کیا ہے یہ ایکزمپل ہے سالوٹ کا منحل کا سوپ پاورڈر یہ پانی میں حل ہوتا ہے تو یہ منحل ہے اور واٹر سالونٹ ہے محلل ہے یہاں پر یہ چپٹر ختم ہو جاتی ہے یہ آمیاد رکھی گا لا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ